بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اگر سناو گے لوگوں کو وہ بھیڑ چھٹ جائے گی لوگ سنیں گے نہیں میری انجمن کے بوسیسین میں سے ایک صاحب تھے انہوں نے مجھ سے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ڈاکس صاحب ہمارے لیے تو سودھ کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے اور آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں سودھ کے جمع کے گناہ کے ستر حصے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں سب سے چھوڑنا اس کے منصابی ہے کہ تم کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ جنا کرے یہ حدیث تو ہم سے نہیں سنی جاتی ہے ہم سودھ تو نہیں چھوڑ سکتے آپ کا جمعہ تو چھوڑ سکتے ہیں وہ میرے ہاں جمعہ پڑنا چھوڑ لیں کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے لہٰذا یہ باتیں نہ کرو بس بھلی باتیں بھلائی اچھا جب لیکی بڑے گی بھلی خود بخود ختم ہو جائے گی چھوٹے چھوڑوں کے اوپر اتنے عجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں قرآن مجید میں نو مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہیں ہے نہیں منکر پر جیسے ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں